دشمن کی آنکھوں میں تیر یہ ملک بے نظیر حیام کے وقت سے ہی دشمن کی آنکھوں میں کھٹکتا رہا ہے اور اس ملک پر جنگ مسلط کرتا رہا ہے دشمن مکار اور چالاک ہو تو دفعہ کو بھی مضبوط کرنا پڑتا ہے اس بات کا اطراق شہید ذرفقار علی بھٹو نے بروقت کر لیا اور اپنی فہم و فراسس سے پاکستان کے ایٹمی پرگرام کی بنیاد ڈالی پاکستان کا اسلام کی واحد ایٹمی طاقت بننا جو فقار علی بھٹو کا ہی ناقابل فراموش کارنامہ ہے محترمہ بیندید بھٹو شہید نے اپنے دور اقتدار میں دہشت گردوں کو للکارا وطن کے دفاع کو مزید مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دی اور کئی ممالک سے دفاعی مہائدے کر کے دشمن کو کسی بھی شرارت سے باز رہنے پر مجبور کیا دفاع پاکستان کی اس جدوجہد میں محترمہ نے اپنی جان تک کی قربانی دے دی جناب آصف علی زرداری اقتدار میں آئے تو ایسے میں جناب آصف علی زرداری نے اپنے ویجن اور وقت پر بہترین فیصلے کر کے متعدد فوجی آپریشن کروائے اور ملک میں امن و امان قائم کیا ماجور فقار علی بھٹو کا نواسہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کا لقتے جگر بلاول بھٹو زرداری بھی نہ صرف دنیا بھر میں وطن کے دفاع میں مصروف ہے بلکہ ان روشن راہوں کا انتخاب کر رہا ہے جس پر چل کر وطن کا دفاع بھی ناقابل تخصیر ہو جائے گا اور عوام بھی خوشحال ہوں گے تاریخ ثابت کرتی ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی ہمیشہ وطن کے دفاع میں اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے جو میں پاکستان کے موقع پر پاکستان پیپس پارٹی تمام شہدائے پاکستان کو سلام پیش کرتی ہے پاکستان پائندہ بات